مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود کے نام سے منصوب یہ بیان کہ شکر ہے کہ ہم پاتستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے کی حقیقت کیا ہے مفتی محمود محترمہ فاطمہ جنہ اور قائد عظم کے بدترین مخالف کیوں رہے اور جانیں گے ظلفکار علی بھٹو کی نجی محفلوں میں مفتی صاحب کی شراب ملی کو پینے کے قصے سے متعلق اور یہ بھی کہ مفتی صاحب نے ایک شادی محض پندرہ سال کی ایک نابالی بچی سے کی اور اس کا انجام کیا ہوا ظلفکار علی بھٹو کے چیلنج کرنے پر مفتی محمود نے کیسے انہیں شکست فاش سے دوچار کیا آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں تو چلیئے جانتے ہیں نو جنوری 1919 کو متحدہ ہندوستان کے علاقے پنیالہ میں خلیفہ محمد صادق کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام محمود رکھا گیا مفتی محمود نسلی مروت پشتون تھے اور ان کا تعلق متحدہ ہندوستان کے علاقے پنیالہ عبدالخیر زلہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا مفتی محمود کی ابتدائی تعلیم و تربیت ان کے والد اور مامو شیر محمد نے گھر پر ہی کی 1933 میں انہوں نے میڈل سکول پنیالہ سے آٹھویں پاسٹ کی تاب ان کے والد نے انہیں گھر سے پانچ سو میل دور اتر پردیش مراد آباد کے شاہی مدرسے میں داخلہ دلوا دیا مفتی محمود نے گریڈیویشن دارالعلوم دیوبند سے کی دوران تعلیم بطور کھلاری مفتی محمود والی بال اونٹ سواری اور نشانہ بازی میں ماہر مانے جاتے تھے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مفتی محمود نے بطور استاد متحدہ ہندوستان عیسی خیل میاوالی میں پڑھانا شروع کر دیا مفتی صاحب نے دوران تعلیم ہی نہ صرف جمعیت علمائے ہند میں شمولیت اختیار کی بلکہ اتر پردیش کے انتخابات میں ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے حصہ بھی لیا سال انیس سو چھیلیس میں جب پورے ہندوستان میں برطانی سامرات کے خلاف بائیکارٹ کی مہم چل رہی تھی تو اس مہم میں بھی مفتی محمود نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اسی دوران انہیں سیول نافرمانی کی تحریک میں پہلی بار گرفتار بھی کیا گیا اس وقت یہ جمعیت علمائے ہند کی آل انڈیا کانسل کے رکن اور ورکنگ کمیٹی کے ممبر بھی تھے اور یہ وہی وقت تھا جب مفتی محمود سمیت پوری جمعیت علمائے ہند قائد عظم محمد علی جنا اور آل انڈیا مسلم لیگ کے نظریات کی بدترین مخالفت کیا کرتے تھے اور وہ کسی صورت بھی قیام پاکستان اور تقسیم ہند کے حق میں نہیں تھے مفتی محمود کا وہ بیان جو اکثر ہمارے سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے اس بارے میں جب تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ بات انہوں نے اس وقت کہی تھی جن دنوں پاکستان میں شیخ مجیبر رحمان کی جانب سے مشرقی پاکستان کی الہدگی کی تحریک زور پکڑے ہوئے تھی یہ سال انیس ستر کی بات ہے جب یہیہ خان نے پارلیمان کے اجلاس کو ملتوی کر دیا تھا تو اس کے رد عمل میں شیخ مجیبر رحمان نے مشرقی پاکستان میں ہڑتالے شروع کر دیں اور مشرقی پاکستان میں نظام زندگی کو پوری طرح مفلوج کر دیا اس موقع پر شیخ مجیبر رحمان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ایک وفت بھیجا گیا اس وفت کے ممبران میں مفتی محمود بھی شامل تھے تب انہوں نے شیخ مجیبر رحمان کو تنز کرتے ہوئے یہ کہا شیخ صاحب آپ مسلم لیگی تھے اور ہم کانگرسی آپ پاکستان بنا رہے تھے تو ہم نے کہا نہ بناو اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا اب آپ پاکستان توڑ رہے ہو تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اسے نہ توڑیں اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا اور پھر کچھ روز بعد ظلفکار علی بھٹو کے ایک بیان پر جواب دیتے ہوئے مفتی محمود نے کہا کہ ہم پاکستان کی تقسیم کے ذمہ دار نہیں اس کی ذمہ داری تم پر آئد ہوتی ہے ہم تو ہندوستان کی تقسیم کے حق میں بھی نہیں تھے تو پاکستان کی تقسیم کے حق میں کیسے ہو سکتے ہیں یہ تقسیم کرنا تمہارا ہی کام ہے کل بھی تم نے ملک کو تقسیم کیا تھا اور آج بھی تم نے ملک کو دولخت کر دیا ہے اگر یہ تقسیم گناہ ہے تو اس گناہ میں نہ تو ہم کل شریک تھے اور نہ آج اس گناہ میں ہم حصے دار ہیں مفتی محمود بتایا کرتے تھے کہ قیام پاکستان کے بعد کا زمانہ ہمارے لئے کسی آزمائش سے کم نہ تھا وہ کہتے تھے کہ ہمیں پاکستان بنانے کی مخالفت کی سزا دی گئی سرحد میں ہمارے ساتھیوں کا رہنا دو بر ہو گیا تھا اور تب چوبیس چوبیس گھنٹے ہماری نگرانی کی جاتی تھی پھر ایک دن مفتی محمود مولانا شبیر احمد عثمانی کی دعوت پر اپنے کئی ساتھیوں سمیت جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گئے مولانا شبیر احمد عثمانی وہ شخص تھے جو تحریک پاکستان میں قائد عظم محمد علی جناہ کے شانہ بشانہ کام کرتے رہے اور یہی مولانا عثمانی انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے بھی ممبر تھے اگست انیس سو پچاس میں مفتی محمود ملتان آئے اور یہاں کے مدرس سے جامعہ قاسم العلوم میں درس و تدریس کی ذمہ داری سنبھالی پانچ سال بعد انیس سو پچپن میں انہیں جامعہ قاسم العلوم میں شیخ الحدیث کا خطاب دیا گیا کہا جاتا ہے کہ مفتی محمود نے اپنی زندگی میں تقریباً پچیس ہزار فتوے جاری کیے مفتی محمود اپنے سیاسی کیریئر میں چار مرتبہ پابندے سلاسل بھی رہے پہلی بار برطانوی حکومت نے ہندوستان کی تحریک کے آزادی میں سیول نافرمانی کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا دوسری مرتبہ پاکستان میں انیس سو تریپن میں مفتی محمود کو قادیانی مخالف تحریک کا حصہ بننے پر انہیں ایوب خان کے ہاتھوں ایک سال کے لیے قید کیا گیا تیسری بار انہیں جنرل ایوب کے ون یونٹ کی مخالفت کرنے پر گرفتار کیا گیا اور پھر چوتھی اور آخری بار انہیں انیس سو ستتر میں ظلفکار علی بھٹو کے خلاف پاکستان نیشنل الائنس مومنٹ کے دوران عام انتخابات میں دھاندلی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا سال نائنٹین ففٹی ایک میں جب ایوب خان نے فیروز خان نون کی حکومت کو ختم کرتے ہوئے ملک میں مارشاللہ لگایا اور جمہوریت کی بسات لپیٹ دی تب مفتی محمود ایوب خان کی مخالفت میں کھل کر سامنے آئے یہی نہیں بلکہ مفتی صاحب ایوب خان کی حکومت کے خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام کے بھی شدید مخالف رہے سال نائنٹین سکسٹی ٹو کے الیکشن میں ایوب خان کے ناچاہتے ہوئے بھی مفتی محمود نے ڈیرہ اسماعیل خان کی واحد سیٹ پر بھاری اکثریت سے فتح حاصل کی اور یوں وہ پہلی بار قومی اسمبلی پہنچے اس الیکشن میں ان کے مدے مقابل پانچ امیدواروں نے حصہ لیا جن میں سے چار تو اپنی زمانتیں بھی ضبط کروا چکے تھے کہا جاتا ہے کہ نائنٹین سکسٹی فائیو کے صدارتی انتخابات کے دوران مفتی محمود ایوب خان کے حمایتی بن گئے تھے جس کی وجہ تھی محترمہ فاطمہ جنہ جو ایوب خان کے مدے مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر رہی تھی مفتی محمود نے اس الیکشن میں محترمہ فاطمہ جنہ کی بھرپور مخالفت اس وجہ سے کی کی کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں سال انیس سو ستر میں جب عام انتخابات کا اعلان کیا گیا تو اس وقت مغربی پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو کی مقبولیت کی فضاء بنی ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی کے جالے اپنی کامیابی کے لیے پرمید نظر آتے تھے ایسے میں ظلفکار علی بھٹو سے ایک غلطی ہو گئی وہ یہ کہ انہوں نے مفتی محمود کو اپنے مدے مقابل کے طور پر ڈیرہ اسماعیل خان کی سیٹ پر الیکشن لڑنے کا چیلنج کر دیا اس الیکشن میں بھٹو اور مفتی محمود آمنے سامنے تھے بھٹو کا انتخابی نشان تلوار جبکہ مفتی محمود کا انتخابی نشان خجور کا درخت تھا قرآن بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کے سپورٹر یہ کہتے تھے کہ ہماری تلوار نے تمہاری خجور کو کٹ ڈالنا ہے لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا نتیجہ سامنے آیا تو ظلفکارلی بھٹو کے 33,266 ووٹوں کے مقابلے میں مفتی محمود نے 45,978 ووٹ لیے اور یوں 12,000 ووٹوں کے فرق سے بھٹو صاحب کو بد ترین شکست سے دوچار ہونا پڑا مفتی محمود 1970 کے عام انتخابات کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی کی قائم کردہ جماعت جمعیت علماء اسلام کے صدر بن گئے 1970 کے انتخابات میں ان کی پارٹی نے نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا اور یوں ظلفکارلی بھٹو کے دور حکومت میں مارچ 1972 سے فروری 1973 تک مفتی محمود صوبہ خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ رہے تقریباً دس ماہ کی وزارت اعلیٰ کے دوران مفتی محمود نے بہت سی اصلاحات متعرف کرائیں جیسے جوے شراب سودی کاروبار اور جہید جیسی لانتوں پر پابندی جمعی کی چھٹی خواتین کا پردہ احترام رمضان آرڈیننس شلوار کمیز سرکاری لباس دفاتر میں اردو کو سرحد کی سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے کا اعلان جیسے کئی اقدامات قابل تعریف تھے تب چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے عوام ناس کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے اور اثر سے لے کر رات دیر تک کا وقت ملاقاتیوں کے لیے وقت تھا لیکن جب ظلفکار علی بھٹو نے بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی اور ان کی اتحادی حکومت گرا دی اور وزیر علی عطاولہ مینگل کو گھر بھیج دیا تو احتجاج کرتے ہوئے مفتی محمود نے بھی استیفہ دے دیا اس وقت بھٹو نے مفتی صاحب کو منانے کی بہت کوشش کی ترہا ترہا کے لالچ بھی دیئے اور کہا کہ آپ تو امام ہیں آپ سے کیسی لڑائی جیسے آپ کا جی چاہے ویسے حکومت کیجئے لیکن مفتی صاحب نہ مانے مفتی محمود کا ظلفکار علی بھٹو سے ورکنگ ریلیشن تو تھا لیکن وہ بھٹو کی زیادہ تر پالیسیوں کے صف ترین مخالف تھے اور پھر آنے والے چند سالوں میں یہ مخالفت مزید بڑھتی گئی اس دور میں بھٹو صاحب کی سرپرستی میں جشن ملتان کا انعقاد کیا گیا جس میں رکس و سرور کی محفلیں سجائے گئیں تو مفتی محمود نے بھٹو کے خلاف جلوس نکالا اور بھرپور احتجاج کیا جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار بھی کیا گیا قومی سیاست کی بات کریں تو مفتی محمود انیس سو تیہتر کی آئین ساز کمیٹی کے رکن بھی تھے نوابزادہ نصراللہ خان لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ اگر کالا دم جمعیت علماء اسلام اور کالا دم نیشنل عوامی پارٹی اس مرحلے پر تعاون نہ کرتی تو آئین بنانا ممکن نہ ہوتا چنانچہ تیہتر کے آئین میں جتنی اسلامی دفعات موجود ہیں ان کو آئین کا حصہ بنانے میں مفتی صاحب کا سب سے نمائی کردار تھا نہ صرف یہ بلکہ مفتی محمود نے سال انیس سو چوہتر میں مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کے خلاف چلنے والی تحریک ختم نبوت میں بھی اہم کردار ادا کیا جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ نے اسی سال قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا سال انیس سو ستتر کے عام انتخابات میں بھٹو کے خلاف مولانا مفتی محمود کو آپوزیشن کی نو سیاسی جماعتوں کے اتحاد پاکستان نیشنل الائنس یعنی پاکستانی قومی اتحاد پی این اے کا سربراہ بنایا گیا ٹھیک ایسے ہی جیسے کہ اس بار عمران خان کے خلاف ان کے بیٹے مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کی چودہ جماعتوں کا سربراہ بنایا گیا ہے ہم بات کر رہے تھے مفتی صاحب کے پی این اے کی سربراہی کی تو ان دنوں ایک نعرہ کافی مشہور ہو گیا تھا کہ نو ستارے نو بھائی بھٹو تیری شامت آئی جواب میں بھٹو نے اپوزیشن کو رگڑا لگانے کی ذمہ داری اپنے قریبی ساتھی مولانا کوسر نیازی کو دی تھی ملتان کے ایک جلسے میں مولانا کوسر نیازی کیا تو ہر طرف کہہ کہے گونج اٹھے انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں نو فسادی لیڈر تھے اور قرآن میں یہ ذکر ہے کہ یہ لیڈر زمین پر فساد پھیلاتے رہتے تھے مولانا کوسر نیازی کا یہ اشارہ قومی اتحاد کے لیڈران کی طرف تھا جن کی تعداد بھی نو تھی یاد رہے کہ پاکستان نیشنل الائنس کے رہنماؤں میں مختی محمود کے علاوہ اسغر خان مولانا مودودی شاہ احمد نورانی خان عبدالولی خان پیر پگاڑا چودری زہور الہی نوابزادہ نصراللہ خان اور خان عبدالقیوم جیسے بڑے نام شامل تھے کہا جاتا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو شرارت سے مختی صاحب کو شراب بھی پلاتے تھے پینے سے مذاکرات کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے بھٹو کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشیر حسن بتاتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے تاقید کر رکھی تھی کہ مفتی محمود جب بھی آئیں ان کی کوک میں تھوڑی سی وسکی ڈال دیا کرو ایک دن بھٹو صاحب نے منع کر دیا کہ آج کوک میں وسکی نہ ڈالنا ملاقات کے بعد مفتی محمود واپس جاتے وقت بھٹو صاحب کو کہنے لگے کہ آج کوک کا مزہ نہیں آیا سال انیس سو ستتر کے جنرل الیکشن میں مفتی محمود حسبے روایت دیرہ اسماعیل خان کے حلقے سے امیدوار تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کے گلزار احمد کو تقریباً تین ہزار ووٹوں سے شکست دی اور وہ ایک بار پھر سے رکنے اسمبلی منتخب ہوئے انیس سو ستتر کے اس الیکشن کو آپوزیشن نے دھاندلی زیادہ قرار دیتے ہوئے یک سر مسترد کر دیا اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا بھٹوں کے خلاف ملک گیر تحریک شروع ہوئی تو ملک میں عدم اعتماد اور انارگی پھیلنے لگی ان دنوں میں عوام بھٹوں کے خلاف سڑکوں پر آ چکی تھی افراد تفریقی اس ماحول کا فائدہ جنرل زیاء الحق نے اٹھایا اور ملک میں مارشلہ لگا دیا مفتی محمود زیاء کے دور عامریت میں بھی سیاسی طور پر نہ صرف ایکٹیو رہے بلکہ گرفتار بھی ہوئے سن 1979 میں جب روسیوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو مفتی محمود نے نہ صرف سوویت یونین کے خلاف فتوہ جاری کیا بلکہ افغان جہاد کی حمایت کا اعلان بھی کیا 1980 میں مفتی محمود نے جنرل زیاء الحق کی اسلامائزیشن پر اعتماد کا اظہار کیا لیکن بعد میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے زکاة کی کٹوٹی پر فتوہ بھی جاری کیا مفتی محمود اپنے دور کے بے مثال خطیب اور مقرر تھے اگرچہ ان کی مادری زبان پشتو تھی لیکن وہ عربی فارسی اور اردو بھی روانی سے بولتے تھے وہ شیر و شائری کا بھی شوق رکھتے تھے ایک مرسیہ بھی تحریر کیا تھا انہوں نے عربی اور فارسی میں کئی اشار اور نظمیں بھی لکھیں مفتی محمود نے مختلف موضوعات پر کئی کتابیں لکھیں علماء ہند کا شاندار ماضی ان کی شہرہ آفاق کتاب ہے انہوں نے افغانستان ہندوستان سعودی عرب مصر لیبیا سوڈان شام لبنان قویت اور بنگلہ دیش کے تبلیغی اور جماعتی دورے بھی کیے اگر مفتی محمود کی نیجی زندگی کی بات کریں تو ان کی پہلی شادی 1946 میں ہوئی تھی ان کے بیٹوں کے نام فضل الرحمان اور عطاور رحمان ہیں مفتی محمود نے 1960 میں دوسری شادی کی جس سے لطف الرحمان اور زیادر رحمان پیدا ہوئے اس کے علاوہ ان کی تین صاحبزادیاں بھی ہیں یاد رہے کہ نام نحاد لبرلز کی جانب سے مفتی محمود کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کئی متضاد دعوے بھی سامنے آتے رہے ہیں جیسے کہ امتیاز گل کے مطابق مفتی محمود نے چار شادیاں کی امتیاز گل کے مطابق انہوں نے چوتھی شادی ایک کم عمر اور نابالی بچی سے کی تھی جس کی عمر محل پندرہ برس تھی امتیاز گل نے مزید یہ بھی کہا کہ مفتی محمود نے جس پندرہ سالہ بچی سے شادی کی تھی وہ چند روز بعد ہی دکال کر گئی تھی اکتوبر انیس سو اسی میں مفتی محمود نے سفر حج کا ارادہ کیا فلائٹ لینے کے لیے وہ کراچی میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ چودہ تُوبر کے روز انہیں دل کا دورہ پڑا یوں اکسٹھ سال کی عمر میں مفتی محمود اپنے خال کے حقیقی سے جاملے ان کی کراچی ملتان اور آخر میں دیرہ اسماعیل خان میں چھے مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی گئی اور انہیں ان کے آبائی گاؤں عبدالخیل پنیالہ دیرہ اسماعیل خان میں سپرد خاک کیا گیا ان کی وفات کے بعد جمعیت علمائی اسلام پارٹی کی قیادت ان کے بڑے بیٹے فضل الرحمن نے سبھالی تاہم شاہین صحبائی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ مفتی محمود جب حیات تھے تو ان سے اکثر میری ملاقات ہوتی رہتی تھی کیونکہ ان کا دفتر نمک منڈی پشاور کے پاس میرے دفتر سے ایک میل کے فاصلے پر تھا شاہین صحبائی کا کہنا تھا کہ مفتی صاحب بہت شفیق اور کھلے دل کے مالک تھے اور اپنے بیٹے فضل الرحمن سے متعلق میرے ساتھ ہمیشہ یہ شکایت کرتے تھے کہ فضل الرحمن قابل بھروسہ نہیں ہے یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی گڑبر کرتا رہتا ہے اور آج بھی جیسے حالات ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن سے متعلق ان کے والد مفتی محمود کی بات سولہ آنے درست تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ آسیف علی زرداری کے والد حاکم علی زرداری کی بائیوگرافی میں انٹرسٹڈ ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ماضی کے کون کون سے کارناموں میں ملوث رہے تو سامنے دیئے گئے